نمسکار دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں دی بگڈو بھال شروعات ہیڈلائنز کے ساتھ سبھی مدو پر چڑھایا کہ سبحاپتی کے آشواسن کے باوجود نہیں چل پائی راج سبحا کی کاروائی آندھر کو وشیش درجہ اور کابیری جل پرابندن بورڈ کے گٹھن کی مانگ پر ڈی ڈی بی اے آئی اے ڈی ایم کے کے ساتھ کانگریس سدسیوں نے بھی کیا عورود سرکار نے کہا ہر مددے پر چرچہ کو تیار لوگ سبحا میں نہیں ہو پایا سوچاروکام کاج بھارتیوں کے ڈیٹا کے غلط استعمال پر فیس بک کو قانون منتری روشنکر پرسات کی چیتاب نے کہا چناو فکریہ میں ہوئی دخل اندازی تو ہوگی کڑی کاروائی دوزار انیس لوگ سبحا چناو کے لیے کیمبریج انالٹیکہ سے ڈیٹا سعودے بازی پر بی جے پی کانگریس میں آرو پرتیار ہو دیویانگوں کے لیے سرکار کا بڑا فیصلہ میڈیکل کے پی جی کوٹس میں بڑے گا آرکشن تین سے پانچ فیزدی کرنے کا نرد سپریم کورٹ میں آدھار کی نجتہ اور سرکشہ کے مسئلے پر یو آئی ڈی اے آئی کے سی ایو دیں گے پریزنٹیشن گیندر کی اپیل کے بعد چیف جسٹس نے دی منظوری سمویدان پیٹھ میں وچار ومرش کے بعد تیہ ہوگی تاریخ کابل میں آدم گھاتی حملے میں انتیس کی موت باون خائل فیدائن حملہ ورنے کابل وشو ودیالے کے بھیر بھاڑ والے علاقے میں کیا رسپورٹ پارسی سمودائے کے نئے سال کے جشٹ میں ڈوبے تھے لوگ راجل صبح کی کاروائی میں آج بھی گتی رود رہا سدسیوں نے کئی مسئلے اٹھائے سبھی مسئلوں پر چرچہ کے لیے سبھاپتی کے آشواسن کے بعد بھی اووروڈ جاری رہا سرکار بھی سبھی مسئلوں پر چرچہ کے لیے تیار ہے لیکن اووروڈ کے جلتے کاروائی لگاتار تیرویں دن بھی اووروڈ کی بھیٹ چڑھ گئی راجی صبح میں گتی رود بدھوار کو بھی جاری رہا ٹی ڈی پی اور کانگریس کے 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 وی پی رامچندر راؤو نے آندر پردیش کو وشیش راجی کا درجہ دینے کا مددہ اٹھایا ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے نے کاویری جل پرابندھن بورڈ کے گٹھن کی مانگ کی اووروڈ کے بیج نیتا ویپکش گولام نبی آزاد نے سی ایسٹی کانون پر سپریم کورٹ کے نئے دشان نردیشوں پر چرچہ کی مانگ کی ساتھ ہی انہوں نے ایراک میں 49 بھارتیوں کی حدیہ پر بھی چرچہ چاہی سبھاپتی ایم ونکہ یا نائڈو نے نیتا ویپکش سے کہا کہ وہ چرچہ کے لیے نوٹس دیں سی ایسٹی ایٹراؤسٹیز بھیل پار جس میں پروٹیکشن ملتی تھی شدول کاس کو اور شدول ڈرائیو وہ بہت ضروری ہے سرکار نے اس کی پہر بھی نہیں کی ہے اس پر چرچہ ہونی چاہیے دوسرا فارن منسٹر نے یہاں سٹیٹ مر دیا فارن منسٹر نے یہاں سٹیٹ مر دیا اور پچھلے ساتھ انہوں نے دوسرا سٹیٹ مر دیا اس پر بھی چرچہ ہونی چاہیے سنسدی ایک کاری راجمنتری ویجے گویل نے دھرائیا کہ سرکار سبھی مسئلوں پر چرچہ کے لیے تیار ہے انہوں نے سدسیوں سے سدن میں ویوستہ بنائے رکھنے کی اپیل کی گریچٹی ایمینمنٹ بھی لیں پریونچن آف کرپسن بھی لیں یہ کیا ہے یہ نارا باجی سدک کھیلے سرکار کی نہیں ویپکش کی بھی ہے جنہ داری ہے یہ سدک چلے پچھلے دو سبتہ کے لیے سبھاپتی ایم ونکہ یانائیڈو نے سدسیوں کو آشواسن دیا کہ سبھی مدوں پر چرچہ کے انمتی دی جائے گی سبھاپتی کے آشواسن کے باد بھی عورود ختم نہیں ہوا اس دوران کانگریس سدس بھی سدن کے بیچوں بیچ آ گئے اس کے بعد کارواہی گروہار گیارہ بجے تک کے لیے ستھگت کر دی گئی سبھاپتی نے سبھی دلوں کے نیتاؤں سے بات کر کے گتی روط کیوں توڑنے کی کوشش کی تھی ان کوششوں کی سبھی دلوں نے سرہنا بھی کی سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ ستر کی عوضی کو کم نہیں کیا جائے گا تو اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے گتی روط ختم ہوتا ہے تاکہ سدن کی کارواہی سچارو روپ سے چل سکے سنسٹ سے کیابرا پوسن جیتے اندر نیگی کے ساتھ کرتی مشرا ڈراج سبھا ٹی وی لوگ سبھا کی کارواہی آج پھر عوض کی وجہ سے دن بھر کے لیے ستھگیت ہو گئی کارواہی شروع ہوتی ہی تی آر ایس اور اے آئی اے ڈی ایم کے سدس سے ویل میں آ گئے اے آئی اے ڈی ایم کے سدس سے کاویری جل پرابندھن بورڈ کے گٹھن کی مانگ کر رہے تھے وہیں تی آر ایس کے سدس سے تیلنگانہ میں نوکریوں میں آر اکشن بڑھانے کی مانگ کر رہے تھے اس کے چلتے ہیں وشباس پرستاو کے نوٹس بھی پیش نہیں ہو سکے اس بیچ وائی ایس آر کانگریس اور ٹی ڈی بی کے نیتاؤں نے گروہوار کو بھی وشباس پرستاو کا نوٹس دیا ہے اور اسے کل کے ایجنڈے میں شامل کرنے کا نورود کیا ہے کیندریہ گریہ منترالے نے سنست کی پراکلن سمیتی کے سامنے بڑا خلاصہ کیا ہے منترالے کے مطابق پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ایک بار پھر سکھ یوکوں کو آتنگوادی گتی ویدھیوں کے لیے پاکستان میں پرشکشن دے رہی ہے سمیتی نے چیتابنی دی ہے کہ راج میں اردسینک بلوں کی اتیادھک تیناتی کو لے کر بھی آگاہ کیا گیا ہے سمیتی کے مطابق اس سے اردسینک بلوں کی اگرواد ویروہواردی کشامتہ پر اثر پڑ رہا ہے بی جے پی نیتا مرلی منوحر جوشی کی اگوائی والی پراکلن سمیتی کے سامنے گرہ منترالے نے کئی چوکانے والے کھلاسے کیے ہیں منترالے نے کہا ہے کہ سکھ یوکوں کو آئی ایس آئی آتنگ کی ٹریننگ دے رہا ہے اس کا مقصد بھارت میں آتنگ کی گتی ویدھیوں کو بڑھاوا دینا ہے ساتھ ہی کناڑا اور دوسری جگہوں پر سمودائے کو بھارت کے خلاف بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے حالانکہ سنسدی سمیتی کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ راجیوں میں ہر دن کی قانون ویوستہ کے لیے کیندری سکشستر پولیس بلوں کی تیناتی سے بچا جانا چاہیے سمیتی کا ماننا ہے کہ اس سے اردھ سینک بلوں کے مکھے کام سیما کی سرکشہ اور اگرواد کے خلاف ابھیان پر اثر پڑتا ہے کہیں دنگا ہوا لاو صاحب اس کو بھیجو انڈیسٹرل سیکرورٹی فورس اس کو بھیج دو آئی ٹی بی پی کو بھیج دو وہ ایک الگ کام ہے اور یہ سمودہان کی درشتی سے یہ زمیداری راج سرکار کی ہے کہ وہ اپنے ہاں جیسے آپ ویدھی اور قانون کی اور اس کی دروی وستہ سمیتی نے مانا کہ نقسل پیڑت راجوں میں ہنسہ میں کمی آئی ہے حالانکہ سمیتی نے چیتاونی دی ہے کہ نقسلی نئے راجوں کو نشانہ بنا رہے ہیں سمیتی نے سفارش کی ہے کہ اردھ سینک بلوں کے آنے والی کھان پان کی چیزوں کو اس کے شروط پر ہی جانچنی کے لیے تنتر بنایا جائے ساتھ ہی بی ایس ایف جوانوں کو ملنے والے راشن اللاؤنس کو ٹیک سے چھوٹ دینے کو کہا ہے ساتھ ہی کپڑے اور کھانے کے ماملے میں سیما پر ڈیوٹی کرنے والے اردھ سینک بل کے جوانوں کو سینہ کے جوانوں کے برابر ماننے کی سفارش کی گئی ہے سمیتی نے یہ بھی سجاب دیا کہ سٹیٹ پولیس فورسز کو سینٹرل آرن پولیس فورسز میں تین سال کے لیے ڈیپیٹیشن پر بھیجا جانا چاہیے جس سے ان کی ٹریننگ اور مضبوط ہو جائے گی اور وہ راج میں کسی بھی سیچویشن کو نینترن میں لانے میں اور سکشم ہو جائیں گے دلی سے کامرہ پرسن جیتی اندرنگی کے ساتھ قانون منتری رویشنکر پرساد نے سوشل میڈیا سائٹ فیس بک کو کڑی چیتاونی دی ہے انہوں نے کہا کہ اگر دیش کی چناف پرکریہ میں دخل اندازی کی کوشش ہوئی تو کمپنی پر کڑی کاروائی کی جائے گی انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس پارٹی چناف جیتنے کے لیے کیمبرج انالیٹکا کمپنی کا سہارے لے رہی ہے جو فیس بک سے کروڑوں بھارتیوں کا ڈیٹا عوید روپ سے مہیا کرا رہی ہے حالانکہ کانگریس نے کیمبرج انالیٹکا کمپنی کی سیمائی لینے کے آروپ کو غلط بتایا کندری قانون منتری روشنکر پرساد نے بدھوار کو کہا کہ دیش کے چناو کو پرواوت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے انہوں نے چناوی ریسرچ اور ڈیٹا پرپندھن کرنے والی امریکی کمپنی کیمبرج انالیٹکا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمپنی کرونو بھارتیوں کے فیس بک ڈیٹا کی گوپری ایتا کا چناو میں کانگریس کے لیے استعمال کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر فیس بک کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے کارروائی کی جا سکتی ہے ایکشن شال بھی انڈرٹیکن کانون منطری نے آروپ لگایا کہ کیمبرج انالیٹکا کے کانگریس پارٹی کے ساتھ سمبند ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس نے دوہزار انیس کے چناو احبیان کے لیے کیمبرج انالیٹکا کی سیوائیں لی ہیں اس اجنسی پر رشوت سیکس ورکروں کا استعمال کرنے اور فیس بک سے ڈیٹا چورانے کا آروپ ہے جو سی او آف کیمبرج انالیٹکا کے ہیں کتنا کانگریس پارٹی نے بھارتیوں کا ڈیٹا ان سے شہر کیا ہے بکر 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 ایلیکشنز ان نائجیریہ ان کینیا ان برزیل ایلیٹا تو کیا کانگریس پارٹی نے ان سے کوئی ڈیٹا کا سوڈا کیا ہے ان اروپوں کے بات کانگریس نے کہا کہ اس نے کیمبرج انالیٹکا کی سیوائیں کبھی نہیں لی پارٹی نے اروپ لگایا کہ بی جے پی اور جیڈیوں نے دوہزار دس کے ویدھان سبھا چنو میں اس کمپنی کی بھارتی سیوگی کمپنی کی سیوائیں لی تھیں بھارتی راشتری کانگریس نے یا کانگریس ادھاکش نے نے کبھی پہلے اور نہ آج کیمبرج انالیٹکس نام کی کسی کمپنی کی سیوائیں نہیں لی اُلٹا کس نے لی اس کا پرمان ضرور اپلپد ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فرجی باڑا کرتی ہے کمپنی تو یہ بتانا بھول گئے کہ دو ہزار دس میں یہی کانون منتری یعنی بی جے پی اور جی ڈی یو دو ہزار دس کے چناؤں میں اسی کمپنی کی سیوائیں لے رہے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا بیتے سو مور کو امریکہ میں ہی ہوئے ایک خلاصے میں سامنے آیا تھا کہ فیس بک نے لاکھوں آکڑے ایک راجنیتک پرامرش ایجنسی کو دیئے تھے اور اب امریکی سنگھی یا پار آیوگ فیس بک کی ڈیٹا لیگ کے لیے جانچ کر رہا ہے میڈیا کے خبروں میں آروپ لگایا گیا ہے کہ کیمبرج انیلیٹکا نے راشتہ پتی ڈونلڈ ٹرم کے دو ہزار سولہ کے چناؤ بھیان میں ان آکڑوں کا استعمال کیا تھا پنچانن مشرا راجی سبھا ٹی وی کانگریس ادھیکش راحل گاندھی نے کہا ہے کہ جنتہ اب کیندر کی NDA سرکار کے جھوٹ سے اوپ چکی ہے انہوں نے کہا کہ جنتہ اب سچ سننا چاہتی ہے وہ آج کرناٹک کے چک مگلور میں کانگریس کی جنت سبھا کو سمبودت کر رہے تھے راول گاندھی دو دن کے راجی کے دورے پر ہیں انہوں نے کہا کہ پردان منتری برشترچار سے لڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ایسے لوگوں کے ساتھ منچ بھی ساجہ کرتے ہیں میں اپنی پوری زندگی میں ایسے سٹیج سے آپ کو پندرہ لاکھ روپے والا والا وائدہ نہیں کروں گا مگر جو میں آپ کو اس سٹیج سے کہوں گا چاہے وہ کسانوں کے بارے میں ہو چاہے وہ شکشہ کے بارے میں ہو سواست کے بارے میں ہو میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا اور راہل گاندھی شرنگیری مٹھ بھی گئے وہاں انہوں نے پوجہ ارچنا کی اور وہاں سادہ سنتوں سے ملاقات کی ساتھی ماں پڑھنے والے بچوں سے بھی کانگریس ادھرش ملے کانگریس نے انسوچت جاتی اور انسوچت جن جاتی قانون پر سپریم کورٹ کے نئے دشاہ نردیشوں پر سرکار سے پنر وچار یاچکہ داخل کرنے کی مانگ کی ہے کانگریس نے آروپ لگایا کہ سرکار دلیتوں اور آدیواسیوں کے ادھکاروں کے سنڈکشن میں ناکام رہی ہے حالانکہ سرکار نے کہا کہ کانگریس اس مدے کا راجنیتی کرن کر رہی ہے سرکار کے مطابق وہ اسی ایس ٹی ناگرکوں کے کلیان کے لیے پوری طرح سے پرتبط ہے کانگریس نے بدھوار کو آروپ لگایا کہ انسوچت جاتی اور انسوچت جنجاتی کے ادھکاروں سے سمجھوتا کیا جا رہا ہے پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ایف آئی آر درج کرنے اور گرفتاری پر سپریم کورٹ کی نئے دشا نردیشوں سے کانون کمزور ہوگا ہم یہ سوچتے کہ اس نردے پر پونر ویچار ہونا چاہیے وہ بھارت کے پرجا تنتر اور بھارت کے سماج کی واسپکتاؤں کو دیکھتے ہوئے راشتر ہیت میں کانون منتری روی شنکر پرساد نے کانگریس کے آروپوں کو خارج کیا انہوں نے SCST سمودائی کے لیے کانگریس کی پرتبادتہ پر سوال بھی اٹھایا اور کہا کہ انسوچت جاتی اور جنجاتی کے ناغرکوں کے اتھان کے لیے سرکار پرتبادتہ ہے سپریم کورت نے مانگلوار کو SCST اتیچار نشید کانون کا دروپیوگ روکنے کے لیے نئی ویوستہ دی تھی کورت نے آدیش دیا تھا کی کانون کے تحت معاملہ درج ہونے پر آروپی کو ترنت جیل میں ڈالنے کے بجائے پہلے ضروری جانچ پرتال ہوگی اور پھر ضروری انومتی کے بعد ہی کاروائی ہوگی یہ کانون 1989 میں بنا تھا 2015 میں اس میں سنشودھن کر اسے اور سخت بنایا گیا تھا سنشودھن کے بعد جاتیگر ٹپنیوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا NCRB کے ریکارڈ کے مطابق سال 2016 میں اٹروسٹیز اگینسٹ ایسی کے پانچ ہزار تین سو سیتالیس فالس کیسز تھے وہیں اٹروسٹیز اگینسٹ ایسٹیز کے نو سو بارہ فالس کیسز تھے سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کے ہو رہے ہیں میسیوز کو روکنا بے حد ضروری بتایا ہے ڈلی سے کیامرہ پرسن جیتے اندرنے گی کے ساتھ کرتی مشرا رادزبھا ٹی وی ایک چھوڑا سب ایسی ایسٹی کانون کا اب نہیں ہو سکے گا درپیو درج ماملوں میں سپریم کورٹ نے لگائی تدکال گرفتاری پر روک سرکاری کرمچاریوں کی گرفتاری سے پہلے جانچ ہوگی ضروری سکشم ادھیکاری سے آنمت کی پرکریا بھی کرنی ہوگی پھولی دیکھئے دیش دیشانتر ایسی ایسٹی ایک رکے گا درپیو رات ساڑھے آٹھ بجے سرک راج سبھا ٹی وی پر نمسکار سواگت آپ سبھی کا راج سبھا ٹی وی میں میں ہوں شام سنگل میں بھی بھارت کی اس وشیش شرنکلا میں ہم بھارت کی آدم جنجاتیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سبھا ٹی وی پھولی دیکھئے میں بھی بھارت سرک راج سبھا ٹی وی پر سواست مندرالے نے سناتکوٹر چکتسا پاٹھکرموں میں دیویانگ چھاتروں کے لیے کوٹا بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے آرکشن سیما کو تین سے پانچ فیزدی کرنے کے لیے داخلہ پرکریا کے نیم میں سنشودھن کیا جائے گا دیویانگ ویکتیوں کے ادھکار ادینیم دوہزار سولہ کے تحت دیویانگوں کے لیے اب پانچ فیزدی سیٹیں آرکشت کی جائیں گی سواست مندری جے پی نڈا نے اسے احتحاص ایک فیصلہ بتایا انہوں نے کہا کہ سرکار نے پردہان مندری کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے دوشتے کون کے انروپ دیویانگوں کے کلیان کے لیے یہ نرنے لیا ہے جمہو کشمیر کے کوپوارہ زلے میں آج آتنکیوں سے بھٹ بھیڑ میں سرکشہ بلوں کے چار جوان شہید ہو گئے اس میں سینہ کے دو جوان اور جمہو کشمیر پولیس کے دو جوان شامل ہیں وہیں ایک پولیس کرمی گھائل بھی ہوا ہے زلے کے آرام پورا علاقے میں کل سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ گولی باری شروع ہوئی تھی منگلوار کو یہاں چار آتنکی مارے گئے تھے یہ ابھیان کل رات کو بھی جاری تھا سپریم کورٹ میں سرکار آدھار سے جڑے تقنیقی پکش رکھے گی اس کا مقصد نیجی جانکاریوں کی سرکشہ پر پیدا ہو رہے سندے ہوں کو دور کرنا ہے اس کے لیے بھارتی عوششت پہچان پرادکرن یعنی یو آئی ڈی اے آئی کے سی ای او ججوں کے سامنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیں گے مکہ ناید ہیش نے کہا کہ وہ دوسرے ججوں سے بات کر اس کی تاریخ تیع کریں گے سپریم کورٹ نے کہا کہ نگرانی ڈیٹا سیکیورٹی اور ایکسکلوزن جیسے تقنیقی مددے میں شامل ہیں پٹرانی جنرل کیکی ویڑنو گپال نے کہا کہ تقنیقی مددوں پر سی ایو بہتر طریقے سے جانکاری دے پائیں گے سپریم کورٹ کی سمویدھانی پیٹ آدھار کو سرکاری یوجناؤں کے انیوارے روپ سے جھوڑنے کو چنواتی دینے والی یا چکاؤں کی سنوائی کر رہی ہے ریال اسٹیٹ کمپنی جے پی اسوسیئٹس کو سپریم کورٹ نے دو سو کروڑ روپے جمع کرنے کو کہا ہے کورٹ نے اس فیصلے سے کورٹ کے اس فیصلے سے خریداروں کی امید بڑھی ہے جن کا پیسہ جے پرکاش اسوسیئٹس لیمیٹڈ کے پاس سالوں سے فسا ہوا ہے آج سنوائی کے دوران کورٹ نے جے پرکاش اسوسیئٹ لیمیٹڈ کو دو کشتوں میں دو سو کروڑ روپے جمع کرنے کا نردیش دیا ریال اسٹیٹ کمپنی کو سو کروڑ روپے کی پہلی کشت چھے اپریل تک جمع کرنی ہوگی اور بقایا سو کروڑ روپے دوسری کس جمع کرنے کے لیے دس مئی تک کا سمیتیا گیا ہے کورٹ نے جے پی اسوسیئٹس کے سب ہی خریداروں پریوجنا در پریوجنا لسٹ بھی مانگی ہے تاکہ ان کا پیسہ آنپاتک آدھار پر لوٹایا جا سکے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جن خریداروں نے کمپنی سے پیسہ لوٹانے کی مانگ کی ہے انہیں ای 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 بھکتان نہیں کرنے پر نوٹس نہیں بھیجا جائے گا معاملے کے اگلی سنوائی سولہ اپریل کو ہوگی ڈلی ہائی کورٹ نے ٹو جی سپیکٹرم معاملے میں پورو کیندری ادور سنچار منتری اے راجہ اور ڈی ای ای ایم کے سانسد کنی موجی سمیت سب ہی آروپیوں کو نوٹس جاری کیا ہے کورٹ نے منی لانڈرنگ معاملے میں ای ڈی دوبارہ ضبط کی گئی سمپتی کے سمبند میں یتاستیتی بنائے رکھنے کے لیے بھی کہا ہے پرورتن ندیشالے اور سی بی آئی نے ڈلی ہائی کورٹ میں سی بی آئی کے وشیش عدالت کے فیصلے کے خلاف سوموار اور مگلوار کو یاچکہ دائر کی تھی ایجنسیوں نے سب ہی آروپیوں پر مقدمہ چلانے کی اپیل کی تھی معاملے کے اگلی سنوائی پتچیس مائی کو ہوگی سی بی آئی کی وشیش عدالت کے فیصلے کے خلاف ایسے وقت میں اپیل کی گئی ہے جب سپریم کورٹ نے جانچ ایجنسیوں کو ٹو جی سے جڑے سب ہی معاملوں میں چھے مہینے میں جانچ پوری کرنے کے کہا ہے پچھلے سال دسمبر میں راجہ اور کنی موجی سمیت انیس آروپیوں کو سی بی آئی کی وشیش عدالت نے مانی لانڈرنگ کے معاملے میں بری کر دیا تھا عدالت نے ایڈی دوارہ ضبط کی گئی دو سو تیس کروڑ روپے کے سمپتیوں کو جاری کرنے کا عادیش بھی دیا ہے دوزار دس میں سی اے جی کے رپورٹ سامنے آنے کے بعد توجی سپیکٹرم معاملے کا خلاصہ ہوا تھا جو اس میں مین گراؤنڈ ہے کیونکہ ٹرائل کورٹ نے بہت ہی سیریس ایک ایرر کریا ہے کہ کیونکہ وہ سی بی آئی کیس میں ایکویٹل ہو گیا ہے تو ہمارے کیس کو انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کرا اور کہا کہ تو ہم نے اس کو کہا کہ ٹرائل جیج ایمپاورڈ ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ پرویجنز کو انٹرپیٹ کر سکیں تو ہم نے اس میں یہی گراؤنڈ لیا ہے کہ ہمارے ایک سٹینڈالون ایکٹ ہے اور اس میں سی بی آئی کے ایکویٹل سے ہمارے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور مور ایمپاورٹنٹ ہمارا کنسرن تھا کہ جو دو سو تیلس کروڑ ہم نے اٹیچ کر رکھے ہیں کیونکہ ٹرائل کورٹ نے اس کو بھی ریلیس کرنے کار دیئے تھے تو ہم نے ٹیکسٹ سو دیو تو گو سپوز ایم کنویٹڈ امی ناٹنٹی تو گو فر اپیل ٹیس کوئیٹ نیچر نیچ سپیشل 21 جون کو منائی جانے والے انتراشتریہ یوگ دیوست کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں آیوش منترالے کی اور سے دلی کے تال کٹورا سٹیڈیم میں تین دن تک چلنے والے انتراشتریہ یوگ فیسٹ کی شروعات کی گئی ہے کارکرم میں سولہ دیشوں کے پانچ ہزار پرتنی دھی سلے رہے راجدھانی کے تال کٹورا سٹیڈیم میں انتراشتریہ یوگ فیسٹ دوہزار اٹھارہ کا آگاز ہو گیا ہے یہ کارکرم تین دن تک چلے گا جس میں قریب سولہ دیشوں کے پانچ ہزار پرتنی دھی شامل ہوں گے یہ کارکرم 21 جون کو ہونے والے یوگ دیوست کے پرشکشن کی طور پر آیوجت کیا گیا ہے سرکار 21 جون تک سمپون یوگ گرام کارکرم بھی چلائے گی اس کے تہت سرکار ہر گھر تک یوگ کو پہنچانا چاہتی ہے یوگ گرام کی تک ہم چل رہی ہے ہماری کم سے کم جیسا بولا کہ ایک گرام ایسا ہو جیسا آدرشی گرام پردان مدنی نے بنایا ہے ایسا یوگ گرام ہو جہاں ہر گھر کا آدم یوگ کرتا رہے اسی طرح کی یوزنا ہماری ہے ہمارے پرائش شروع ہے یوگ جیسے اس ویعاپک فلسفے کو ہم بھاشاؤں کے بندھر میں نہ باتیں کارکرم میں پردان منتری نریندر موڈی کے یوگ گرو ڈاکٹر ایچ آر ناگیندر بھی موجود تھے انہوں نے بتایا کہ کی کارکرم میں یوگ کے فائدے اور اسے گھر گھر پہنچانے کے طور طریقوں پر بھی چرچہ ہو رہی ہے پورے وشف کو یوگ کے ساتھ جوڑنا موڈی سرکار کی بڑی سفلتا رہی ہے اسی لیے 21 جون کو ہونے والے یوگ دیوش کے لیے سرکار نے تیاریا تین مہینے پہلے ہی شروع کر لی ہیں اب سرکار کا مقصد لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے کہ یوگ کئی بیماریوں سے لڑ بھی سکتا ہے کیامرا پسن سنجے کمار کے ساتھ انو دیوان راج سپٹی وی ڈلی ہندری امانو سنسادن وکاس منتری پرکاش جابڑکر نے آج اپراشتپتی ایم بینک این ایڈو سے ملاقات کی انہوں نے اپراشتپتی کو آندر پردیش کے کچھ شیکشن ایک سنستانوں کی پرگتی سے جوڑا بیورہ دیا اس موقع پر سنسادیہ کاری منتری انند کمار بھی موجود رہے امریکہ میں نوکری کرنے کی چاہت رکھنے والے لوگوں کے آویدن دو اپریل سے سویکار کیے جائیں گے امریکی سرکار کی ایجنسی یو ایس ایلیجنشپ اینڈ ایمیگریشن سرویسز یعنی یو ایس سی آئی ایس نے بدوار کو اس کی گوشنہ کی اس بار ایجنسی نے ایچ ون بی ویزا آویدن کی جو پریمیم پروسسنگ ہے اسے ارست حی طور پر بھی رد کر دیا ہے یہ پرکریا ایک اکٹوبر 2018 2019 سے شروع ہونے والے وطورش کے لیے ہے ایچ ون بی ویزا ایک غیر آپرواسی ویزا ہے جو تین سال کے لیے جاری کیا جاتا ہے یہ سمیہ پورا ہونے پر ویزا کی عبدی اگلے تین سال کے لیے اور بڑھائی جا سکتی ہے امریکی کمپنیاں اسی کے ذریعے دوسرے دیشوں کے لوگوں کو نوکری پر رکھتی ہیں بھارتی آئی ٹی پروفیشنل میں ایچ ون بی ویزا کافی لوگ پری ہے جرمنی کے راشپتی فرانک والٹر سٹین میر گروبار سے چار دنوں کی بھارت کی راج کی یاترہ پر رہیں گے ان کے ساتھ جرمن کمپنیوں کی سی ایو کا ایک پر چانسلر چورے جانے کے بعد ان کی بھارت یاترہ سمبندوں کے وستار سے کافی اہم ہے گروبار کو باران سی جائیں گے دلی میں ان کی ملاقات اپ راشپتی ایم ونکا اینایڈو پردان منتری نریندر موڈی اور ودیش منتری سوش ما سورا سے ہوگی وہ دلی وش ودیال اور مدراز آئی آئی ٹی ٹی شکشکوں اور چھاتروں سے بھی ملیں گے جرمنی کے راشنپتی چین بھی جائیں گے جہاں وہ کاروباری جگت کی ہستیوں سے دوی پکشی ویاپار پر چرچہ کریں گے یوروپی یونین میں جرمنی بھارت کا سب سے بڑا ویاپار ایک سیوگی ہے بھارت کے ساتھ جرمنی کا ویاپار انیس ارب ڈالر کا ہے حال ہی کے سالوں میں جرمنی بھارت کے چھاتروں کا بڑا کیندر کے روپ میں اُبھرا ہے جرمنی میں بھارتی مول کے قریب 73 ہزار لوگ ہیں اور بھارتی لوگوں کی سنکھیا قریب ایک لاکھ ہے میانمار کے راشترپتی ہاتنکیو نے بدوار کو اپنے پد سے استیفہ دی دیا اس کے بارے میں کوئی آدھکار بیان جاری نہیں کیا گیا ہے ہاتنکیو کے پد چھوڑنے کی خبر میانمار کے راشترپتی پیج پر دی گئی راشترپتی کاریل نے بس اتنا ہی کہا ہے کہ ہاتنکیو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے آرام دینا چاہتے تھے انہوں نے ایسے وقت پر استیفہ دیا ہے جب میانمار کی سٹیٹ کانسلر آنگ ساکھ سوچی روئنگ مسئلے پر انتراشتری دباؤ کا سامنا کر رہی ہیں راشترپتی پت کے لیے اگلے اترادی کاری کا اعلان اگلے ایک ہفتے میں کیا جائے گا نیا راشترپتی چنے جانے تک میانمار کے اوپر راشترپتی منٹ سوے راشترپتی پت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے میانمار میں دشوں کو پرانا سین نشاسن ختم ہونے کے بعد ہاتن کیو مارس دور روز کے موقع پر ہوئے حملے میں انتیس لوگ مارے گئے اور پچاس سے زیادہ لوگ بری طرح سے زخمی ہو گئے افغانستان کے گرہم انترالے کے مطابق دھماکہ کابل یونیورسٹی کے پاس ہوا اور حملے کے وقت اس علاقے میں کافی بھیڑ تھی شروعاتی چانبین کے مطابق آتمگھاتی حملہور پیدل ہی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں گز گیا اور خود کو بارود سے اڑا لیا آتمگی گھٹ آئی ایس نے حملے کے ذمہ داری لی ہے کابل میں حالی کے دنوں میں ہوئے حملوں میں یہ پانچوان ویسپوٹ ہے گھٹناستل کے پاس ہی شیعہ سمودائی کی ایک بزد بھی موجود ہے جس اکٹوبر دوہزار سولہ میں آتمگیوں نے نشانہ بنایا تھا اور اٹھارہ لوگوں کی ہتھیا کر دیتی اسی کے ساتھ اس بولٹین میں اتنا ہی نمسکار